بسم اللہ الرحمن الرحیم اقبال کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کے انچارج میس فائزہ اکرم تھی جبکہ معاون میس خمیرہ یونس تھی نظامت کے فرائز ڈاکٹر شازیہ سعید نے ادا کیے تقریب میں پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر شاہین کرامت علی کے ہمرا وائس پرنسپل میسس سائمہ میر دین آف آرٹس میس صدف منیر دیگر شو بچات کے صدور اساتذہ اور طالبات نے شرکت کی تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا اس کے بعد عقیدت و احترام سے قومی ترانہ پڑھا گیا یوم اقبال کی مناسبت سے طالبات نے تقریری مقابلے میں حصہ لیا اس موقع پر طالبات نے اپنی تقاریر میں اقبال کے تصورات پر روشنی ڈالے جن میں تصور خودی، تصور مرد مومن، تصور جہاد اور عرفان ذات کے موضوعات شامل تھے طالبات نے اقبال ترانم سے پڑھ کر ماحول کو گرما دیا بعد ازان قویز کا مقابلہ ہوا جس میں اقبال کی حیات اور خدمات کے حوالے سے سوالات پوچھے گئے اقبال کے حوالے سے ویڈیو پریزنٹیشن بھی پیش کی گئی مقابلہ جات میں منصفی کے فرائز ڈاکٹر ملکہ رہانہ اور ڈاکٹر سمینہ سیف نے ادا کیے آخر میں پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر شاہین کرامت علی نے اپنے خطاب میں کہا کہ اقبال نے اپنے کلام سے قوم میں آزادی کی وہ تڑپ پیدا کی جس کی بدولت مسلمان آنے برے سغیر نے غلامی کا توک اتار پھینکا اور ایک آزاد مسلم ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے انہوں نے طالبات کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ الہدہ وطن کا تصور پیش کرنا اور ملک بنانا ایک مرحالہ تھا اس ملک کو استحکام و کامیابی کے راستے پر گامزن کرنا ایک ذمہ داری ہے جسے پورا کرنا ہم سب کا فرض ہے ہماری انفراد اکاوشی اس جذبے کی اقاسی ہے جو وطن عزیز کو کامیابی اور ترقی کی طرف لے جا سکتا ہے تقریب کے اختنام پر پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر شاہین کرامت علی نے مقابلہ جات میں اول دوم اور سیوہ مانے والے طالبات کو پوزیشن سیٹیفیکیٹ جبکہ مقابلے میں حصہ لینے والے طالبات کو اعزازی سیٹیفیکیٹ تقسیم کیے